بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو جامعہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے ایک طالب علم کی جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا وہ اسی مسجد کی ایک کمرے میں ساکن تھا دو روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ تیسرے روز بھوک کی شدہ سے اس نے احساس کیا کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے سوچنے لگا کہ اب میں ازتراری حالت میں ہوں کہ شرعن حتی مردار یا حتی ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین رہتی یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے مولا کے گھروں کی طرف چل دیا پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہے تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے بھوک کی شدہ سے جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو آہن ربا کی ماندن اس کو اپنی طرف کھینچ لیا یہ مقام ایک منزل تھا چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے سہن میں کود گیا فوراں ببرچی خانے میں پہنچا دیکچی کا ڈکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا ایک بینگن اٹھایا بھوک کی شدہ سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی بینگن کو دانتوں سے کٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت اکل اپنی جگہ واپس آگئی اور اس کا ایمان جا گیا اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ میں طالب علم ہوں لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں اپنے اس فیل پر شرم آگئی پشمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیکچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی سرا سیمہ واپس لوٹ آیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے ہلکے درس میں دھا گر ہوا حالانکہ بھوک کی شدہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل ہجاب میں وہاں آئی اس زمانے میں خواتین کا بغیر ہجاب کی وجود نہیں تھا شیخ سے کچھ گستگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گستگو نہیں سمجھ سکا شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا پھر اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو جوان نے کہا نہیں شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے جوان خموش ہو گیا شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں اس جوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لکمہ روٹے کے لیے پیسے نہیں ہے میں کس طرح شادی کروں شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شہر فوت ہو گیا اور اس شہر میں بکس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتدار نہیں ہے اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اسی مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اپنے شہر سے گھر اور مال وراست میں ملا ہے اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعن اس کا شہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے کیا تم اسے شادی کرو گے جوان نے کہا ہاں اور پھر اس خاتون سے پوچھا تم اس کو اپنے شہر کے طور پر قبول کرتی ہو اس نے بھی مصبت جواب دیا شیخ نے اس خاتون کے چچا اور دو گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا اکد نکاح پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا کہ اپنے شہر کا ہاتھ تھام لو اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شہر کی رہنمائی کی جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا تو جوان اپنی زوجہ کی حسن جمال سے مبہوت ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا زوجہ نے شہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے ہوں کہا ہاں اس نے دیکھچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے گھر میں کون آیا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کٹا بھی ہے وہ جوانٹ رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا زوجہ نے کہا کہ یہ تمہاری امانتداری اور تقویٰ کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام بینگن کو کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا احباب جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقویٰ اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ